بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایمے میں بھرتیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں کس طرح سے اپلائے کرنا ہے آن لائن اپلائے کرنا ہے ریجسٹریشن کب سے شروع ہے تعلیم کیا درکار ہے سب آپ کو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتا کے جاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل یا کمپیوٹر براؤزر جو بھی آپ اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں استعمال کر رہے ہیں اس پر آپ نے ہماری ویب سائٹ نوکریہر سپیس ڈاٹ پی کے کو آپ نے سرچ کر لینا ہے اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد ٹاپ پر آنے والی ویب سائٹ نوکریہر ڈاٹ پی کے سکتے ہیں اور سرچ کر کے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کو ویزٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے نیچے آ جانے نیچے آنے کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے دوسرے نمبر پر پی ایم میں پاکستان میلٹری اکیڈمی اس کو آپ نے اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے یہ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی یہ تمام تاریٹیل جو کہ بہت آسان الفاظ میں ڈیٹیل میں لکھی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے اب آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیسے اپلائے کرنا یہ پورے پاکستان سے یہ انانس کی گئی ہے بیس مارچ کو یہ انانس کی گئی تھی پندرہ مئی اس کی آخری دیتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس پورا اپریل کا مہینہ اور مارچ کے یہ بچے دن پندرہ مئی تک آپ کے پاس ہے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں تعلیم ہے انٹرمیڈیٹ ایف ای ایف ایس ای اس کے بعد ایک سو پچاس سے زیادہ اس میں وہ گنسی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پی ایم ای وان فیفٹی لانگ کورس ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پی ایم ایم لانگ کورس پر یہ انانس کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پندرہ مئی اس کی آخری دیٹا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں آن لائن اپلائے کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے نیچے آ کے آپ نے یہ افیشل انانسمنٹ اشتہار اس کا پڑا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے بہرحال اس میں ہے کچھ نہیں لیکن میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویب سائٹ اپلائے آن لین کے سامنے لکھی ہوئی ہے www.joinparkarmy.gov.pk اس پر آپ نے کلک کرنے یہ آپ کو ایک نئی ویب سائٹ پر لے جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے اس کو آپ نے نیچے کرنا ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سائٹ میں پی ایم اے وان فیفٹی پی ایم اے لانگ کورس جوین پاکستان آرمی تھرو ریگولر کمیشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جی کلک کرنے کے بعد یہ کچھ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہ جب اس پر آپ کلک کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ الیجیبلٹی کنڈیشن اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں بتائی گئی ہے انٹرمیڈیٹ ستانہ سے بائیس سال اس کے بعد ستانہ سے بائیس سال پھر عمر بتائی گئی ہے ستانہ سے لے کے پچیس سال تک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایدہ سولجر آپ سرگ کریں گے پاکستان آرمی میں اس کے بعد آپ کی تعلیم آ جاتی ہے آپ کی تعلیم فیفٹی فائی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے ایف 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 ایسی انٹرمیڈیٹ میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کی ریجسٹریشن ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یہ دیکھ لینا ہے یہ دیکھے آپ سائٹ پہ اس میں ہائٹ فیزیکل اس میں سٹینڈر یہ رکھا گیا ہے کہ آپ کی ہائٹ پانچ فوٹ چار انچ ہونی چاہیے جو کہ ایک سو باست سینٹی میٹر بنتی ہے اس کے بعد آپ کا ویڈ آپ کی باڈی کے حساب سے ہوگا وہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو فیزیکل ٹیسٹ میں جب آپ کا ویڈ کیا جائے گا اس کے بعد کوالیفکیشن یہاں پر میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں انٹرمیڈیٹ ایف ایسی ایف 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 ایسی یا اس سے زیادہ آپ کوئی بھی آپ کے پاس ایڈیوکیشن ہے اگر آپ نے گریجویشن کمپلیٹ کی بھی ہے چار سال کی ڈگری کے ساتھ یا دو سال کے ڈگری کے ساتھ ہو تو تب بھی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ ایف ایف ایسی والی تو کر ہی سکتے ہیں اپلائے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ صرف میل مرد حضرات کے لیے رکھی گئی ہے ان میریڈ ہو میریڈ میریڈ کے لیے بھی رکھا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میریڈ سرون پرسنل آف دا آرمی فورس آور ٹونٹی ایر میریڈ پرسنل صرف وہ ہی کر سکتے ہیں اس میں اپلائے جو پہلے سے پاکستان آرمی کا حصہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ یہاں پر آ جانے ہیں ریجسٹریشن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا گیارہ اپریل سے اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی یہ بیس مارچ کو اناؤنس ہوئی ہے گیارہ اپریل سے اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی پندرہ مئی تک اس کی ریجسٹریشن چلے گی اس کے بعد اس کے فیزیکل ٹیسٹ اور باقی آرل ٹیسٹ اور ریٹن ٹیسٹ اس کے اٹھرہ مئی سے سٹارٹ ہوں گے اور دیس جولائی تک چلیں گے ٹھیک ہے باقی آپ نے تمام تر ڈیٹیلز اس ویڈیو میں میں نے آپ کو اچھی طرح سے بتا دی ہے آپ کو میں نے بتا دیا اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں درکار مزید آپ نے یہ ویب سائٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آپ تمام تر ڈیٹیلز آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی اس میں جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تمام تا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ڈو میسل آپ کا آپ کی پورے پاکستان سے آپ جس شہر سے ہیں آپ کے شہر کا ڈو میسل آپ کے زیلے کا آپ کے ڈسٹرک کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی سی وی آپ کا سی این ایسی آپ کی ایجوکیشن آپ کا ویکسینیشن کارڈ پاسپورٹ سائز فوٹو آپ کے ادارے کی طرف سے ویریفائیڈ ہونے چاہیے امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ چکے ہوگی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے لنکڈ ویڈیو اس کا ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے ویب سائٹ کا نوکری ہے ڈاٹ پی کے آپ کو گوگل سے سرچ کر کے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں اور امید چاہتا ہوں آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ آ چکے ہوگی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ